بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سوزوکی ایف ایکس کا یہ بانٹ ہے اور اسے کمپاؤنڈ کر رہے ہیں کرنا تو پوری گاڑی کو ہے بہرحال آپ کے لیے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ کافی دوست پوچھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ کا طریقہ کیا ہے ہاتھ سے کمپاؤنڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ کے سامنے ایک پورا بانٹ ہے اور بانٹ کا آدھا حصہ جو ہے اسے ہم کمپاؤنڈ کریم لگا رہے ہیں اور کمپاؤنڈ کریم لگانے کے بعد اسے کمپاؤنڈ کریں گے کٹنگ کمپاؤنڈ کریم اسے کہا جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد کپڑے کی ایک گدی بنا لینی ہے اور اس گدی کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے ابھی آدھے بانٹ کے اوپر لگائیں گے ویسے تو پوری گاڑی کرنی ہے بہرحال آدھا بانٹ آپ کو اس لئے کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کٹنگ کے بعد اس میں کیا فرق پڑتا ہے اور کٹنگ کا کیا فائدہ ہے اس گاڑی کو پینٹ کیا گیا تھا اور پینٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو کمپاؤنڈ کریم لگائی جا رہی ہے کمپاؤنڈ کے بعد اس کی پالش لگائی جاتی ہے بہرحال کمپاؤنڈ کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ہاتھ کے اونگلی کے ساتھ اس کے اوپر کمپاؤنڈ کریم لگائی اور کپڑے کی گدی بنائی کپڑے کی گدی بنانے کے بعد اسے میں نے رگڑ دینا شروع کی اور اسے رگڑ دیتے رہنا ہے اس کو تقریباً جیسے آدھا بانٹ ہے تو تقریباً اس کو دس سے بارہ منٹ تک اس کے ایک ایک انگ کو تاکہ کوئی جگہ رہنے جائے اس کو اچھے طریقے سے رگڑ دینی ہے تو رگڑ دینے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے مسلسل رگڑتے جانا ہے جب تک آپ نے جتنی کمپاؤنڈ اس کے اوپر لگائی ہے وہ ساری ایک ہی سائٹ سے کپڑے کی ایک ہی سائٹ سے اٹھانی ہے کپڑے کو چینج نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو رگڑ دیتی جانا ہے رگڑ دینی ہے اور کافی دیر رگڑنے کے بعد جب آپ سمجھ جائیں کہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر سے اٹھ چکی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو ریزلٹ دکھاتے ہیں تو اس طریقے سے کمپاؤنڈ کو رگڑ دینی ہے اور جب کمپاؤنڈ ہو جائے پوری گاڑی تو اس کے بعد اس کو جو ہے پالش لگائی جاتی ہے اور پالش لگانے کے بعد تقریباً جو ہے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور بیس منٹ کے بعد جو ہے پالش اٹھائی جاتی ہے بہرحال آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ پالش کے حوالے سے نہیں بناتی ہے اور پالش جو ہے وہ چمک دیتی ہے جبکہ چمک جو ہے وہ کمپاؤنڈ کے ساتھ بھی آ جاتی ہے بیسک بہرحال جو پالش ہے وہ اس جو یہ شائننگ نکلتی ہے اس سے کمپاؤنڈ سے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اسے دوبارہ ڈیم ہونے نہیں دیتی تو آپ کے سامنے کمپاؤنڈ لگائی اور اسے مسلسل رگڑ دے رہے ہیں رگڑ دے رہے ہیں تو اس کے بعد ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریزلٹ جب کمپاؤنڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں آدھا وانٹ کیا تھا آپ کے سامنے آپ کو ہر انگل سے چیک کروائیں گے تو اتنا فرق پڑتا ہے کمپاؤنڈ کے بعد یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا فرق پڑا یہ بلکل شیشے جیسے ہو گیا ہے جس کو کمپاؤنڈ لگائی جس کو نہیں لگی جس سائٹ کو وہ سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈل ہے اس میں کوئی چمک نہیں ہے تو آپ کو بلکل براہ راست سامنے سے بھی دکھایا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سائٹ سے سائٹ سے بھی آپ کو اس کا ایک ریزلٹ چیک کرواتے ہیں تاکہ آپ کو پوری تسلی ہو اور آپ اگر خود گھر پر بیٹھ کر کرنا چاہیں کمپاؤنڈ تو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جس سائٹ کو کمپاؤنڈ لگائی تھی اس سائٹ کی شائننگ دیکھیں اور جبکہ دوسرے سائٹ کی شائننگ بلکل بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے جو ہے کمپاؤنڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے ہاتھ کے ساتھ اور یہ صحیح طریقہ ہے اکثر لوگ پانی بھی لگاتے ہیں بہرحال اگر دھوپ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ باڈی کے اوپر سوک رہی ہے تو پھر پانی کی چھنٹے اس کو لگائیں تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا اللہ نکھے بان